اسلام علیکم ایرون ویلکم دو میر چینل سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لے ایک دفعہ پھر سے پاور بینکس لے کے آئے ہوں تین پاور بینکس ہیں یہاں پہ میرے پاس اور یہ ڈینی کی طرف سے آتی ہیں اب ان تینوں پاور بینکس کو انبوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور سب لوگ جو ہیں بھئی وہ موبائل کو چارج رکھنا چاہتے ہیں ہر ٹیم تو بھئی ایسی صورت میں آپ لوگ پاس ایک ادت پاور بینک ہونا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ ہم تین پاور بینکس جو ہیں وہ آپ لوگ کو دکھائیں گے یہ تینوں پاور بینکس جو ہیں ڈیفرنٹ پرائس کے اندر آتے ہیں اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ایک اور بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی میں نے فاسٹر کی ایک ویڈیو بنائی تھی فاسٹر کے پاور بینکس کی تو بھئی اس کی جو پرائسز تین وہ یہاں پہ ہائی نکل کے آتی ہیں تو ایک یوزر ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہے ہماری ویڈیوز کے نیچے کومنٹس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں پیسے بنا رہا ہوں سپانسر ویڈیوز کر رہا ہوں یا اس طرح کا کوئی چکر ہے تو بھئی میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں سپانسر ویڈیوز نہیں کرتا جیسے یہ ڈینی کی جو پاور بینکس ہیں میرے پاس یہ میں نے پرچیز نہیں کی اور نہ ہی میں نے یہ سپانسر کیا نہ ہی انس کی ویڈیوز بنانے کے مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں جہاں سے یہ میں لے کے آئے ہوں جیس میں مارکیٹ میں جاتا ہوں میرے کانٹیکس ہیں کچھ شاپ کے پر تھے جہاں پہ مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں ان سے اٹھا کے لے آتا ہوں اور آپ لوگ کے سامنے انبوکس کر کے دکھا دیتا ہوں اور انبوکس کرنے کے بعد ان کو واپس کر دیتا ہوں اور بس اتنا ہی سائی ہوتا ہے میں کسی سے پیسے نہیں لیتا نہ میں کمپنی کے یہاں پہ کوئی ریکمینڈیشن کر رہا ہوں کہ ان کے پرادرکٹ بکوا رہا ہوں نہ ہی میں اس شاپ کی پر کی جو بہت زیادہ وہ سائیڈ لے رہا ہوں ہاں وہ مجھے دیتا ہے ایک پرادرکٹس تو بھئی اس کی مہربانی ہے لیکن اس کے بدلے میں میں نہ پیسے لیتا ہوں نہ اس کو کوئی پیسے دیتا ہوں تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے نہ سپانسر ویڈیو اور اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو بھئی باقی آپ لوگ کمینٹس کیا کریں اپنی جو آپ کے مائنڈ کے اندر میرے بارے میں جو بھی تھوٹس ہیں تو اچھا لگتا ہے بھئی آپ لوگ اگر کوئی کمینٹ کرتا ہے تو کلیر کرنا میرا فرض تھا کیونکہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو چلیے دوستو بنا ٹیم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی ان پاور بینکس کے اندر ہمیں کیسی سیچویشن دہنے کمتی ہے اور ان کی پرائسز کیا ہیں اور کیا یہ آپ کو لینے چاہیے یہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو بتا دوں گا لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے ایکن کو لادمی سے پرس کر دینا تاکہ آنے والی کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے مصنا ہو پائیں تو بات شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے پاور بینک سے یہ ہے ڈینی کا ایلفا ایکس ٹو ہنڈر پاور بینک دوستو یہ جو پاور بینک ہے یہ دس ہزار کپیسٹری کے اندر آتا ہے اس کے اندر آپ کو دو انپوٹ اور چار آٹپوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر آپ کو دو ایلیڈی لائٹس میں اس کے ٹوچ لائٹ بھی دہنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایلیڈی ڈسپلی بھی دہنے کو ملتا ہے یہاں پہ اس کا سب سے بڑا مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یہ ایٹ ٹائم چارڈ ڈیوائیسز کو چارڈ کر سکتا ہے اور یہاں پہ دو اس کے اندر انپوٹ ہیں میں اس کے اندر آپ کو ایک مایکرو یوئیس بی کا اور ایک آپ کو ٹائپ سی کا انپوٹ دہنے کو ملتا ہے اگر کسی کے پاس مایکرو یوئیس بی کا چارڈ ہے تو وہ مایکرو یوئیس بی کی چارجر سے چارڈ کر لے اور اگر کسی کے پاس ٹائپ سی کی چارڈ ہے تو وہ اس سے چارد کر سکتا ہے یہاں پہ دوستو ایک اور اچھی چیز اس کے اندر یہ دہنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو موبائل ہولڈر بھی دہنے کو ملتا ہے آگے چل کے آپ لوگ کو دکھاتوں کہ کیسا یہ موبائل ہولڈر ہے اور یہاں پہ باقی بجھلی گئی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کو ٹارچ لائٹ بھی دہنے کو ملتی ہے اور جو اس کی پرائس ہے وہ بھی آگے چل کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں باکس سمپل سا ہے کچھ سامنے کی طرف آپ کو یہی سپیسکیشن وغیرہ بتائی گی ہیں جو میں نے آپ لوگ کو بتائی گیا ہے کچھ شکل کو منشن کیا گیا ہے سمپل سا باکس ہے اس طرح اوپن کریں گے ایک ڈینی کی طرف سے آپ کو ون یئر کی ورنٹی کا کارڈ ملتا ہے ایک آپ کو جو ہے مایکرو یو ایس بی کی کی بل دہنے کو مل جاتی ہے اور ایک سمپل سا آپ کو یہاں پہ پاور بینک دہنے کو مل جاتا ہے دوستو اب یہ پاور بینک ہے یہ کافی جسے کہتے ہیں نا میڈیم سائز کی ڈیزائن کے اندر آتا ہے یہاں پہ جو اس کی رائٹ سائٹ ہے اس کے پر آپ کو دو انپوٹ دہنے کو ملتی ہیں اور ایک آپ کو لیف سائٹ پہ آوٹ پوٹ بھی دہنے کو ملتی ہے ٹائپ اے والی مطلب آپ اس کے اندر کوئی بھی ٹائپ اے کی لگا کے کیبل جو اس کے ذریعے کوئی بھی موائل دوائس چارج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چار قسم کی پورٹ دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اس کے اندر بلٹین ہے ایک آپ کو یہاں پہ لائٹننگ کیبل دہنے کو ملتی ہے آئی فون کے لیے ایک آپ کو یہاں پہ ٹائپ سی کی کیبل دہنے کو ملتی ہے اور ایک آپ کو یہاں پہ مایکرو یو ایس بی کی کیبل دہنے کو ملتی ہے اور ایک آپ کو سیمپل یو ایس بی ٹائپ اے والی پورٹ دہنے کو ملتی ہے جس کے ذریعے آپ ڈیفرنٹ چیزیں یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اداز موبائل ہولڈر بھی دہنے کو ملتا ہے اس طرح کریں گے تو بھئی یہاں پہ نکلے گا یہاں پہ آپ موبائل کو کھڑا کر سکتے ہیں بڑا ہی آسانی سے اور اگر دوستو یہاں پہ بیلڈ کالٹی کی بات کریں گے تو کافی ٹھوست بیلڈ کالٹی ہے اور ایسا جیسے پیٹرن جو پر بنایا ہے جیسے لیدر ڈیزائن ہوتا ہے کچھ اس طرح کا آپ کو دہنے کو ملتا ہے سامنے کی طرح آپ کو پاور آن کا بٹن دہنے کو ملتا ہے اور کچھ اس طرح کا چھوٹا سا لیڈی ڈسپلیئی دہنے کو ملتا ہے جس کے اندر پچیس پچاس پچیتر آنڈر پرسنٹ کی وارٹیج کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو پاور بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو بھئی یہاں پہ آپ کو ایلی ڈی فلیش بھی کچھ اس طرح کی دہنے کو مل جاتی ہیں اور کافی تیز لیٹ ہے آپ لوگوں نے کیمرے کے اندر دیکھ لیا ہوگا اوورال اس کی جو بیلڈ کالٹی ہے اچھی ہے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاور بینک کسی بھی قسم کی فاسٹ چارجنگ کو سپورڈ نہیں کرتا مینز کہ اگر آپ دس ہزار ملے پیر کی اس کی بیٹری ہے تو بھئی آپ کو نارمل جو چارجنگ ہوتی ہے وہ دہنے کو ملتی ہے اور اس کی جو پرائس ہے دوستو وہ ہے صرف اور صرف دو ہزار دو سو رپیہ اگر کوئی پرچیس کرنا چاہتا ہے تو آگے چل کے بتاؤں گا کہاں سے آپ لوگوں نے پرچیس کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا جو پاور بینک ہے وہ آتا ہے آرڈیانک کی طرف سے آتا ہے بینز ون پاور بینک اب یہ پاور بینک جو ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہے آپ کو دہنے کو ملتا ہے سیم اس طرح کی بیلڈ کالٹی آپ کو دہنے کو ملتی ہے لیکن یہ آرڈیانک کی طرف سے آتا ہے یہاں پہ سب سے خاص بات یہ کہ پانچ ڈیوائسز کو ایٹی ٹائم چارج کر سکتا ہے ٹین تھاؤزرن ایمی ایچ کا ہے یہاں پہ جو ہے پانچ آوٹپوٹ آپ کو دہنے کو ملتی ہیں اور تری انپورٹ آپشن دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ پیچھے مین میں سویسکیشن کو بتایا گیا ہے کہ بھئی یہاں پہ دس ہزار میلی امپیر پورٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے لیڈیم پولیمر بیٹریز کے اندر یہ آتا ہے اور پانچ ڈیوائسز کو ایٹی ٹائم چارج کر سکتا ہے لیڈی انڈکیٹر ہے اس کے اندر ایزی ٹو کیری ہے اور یہاں پہ جو انپورٹ اور آوٹپوٹ کی جو پاور ہے وہ پانچ وولٹ دو ایمپیر کی ہے دوستو یہ جو پاور بینک ہے یہ بھی جو ہے سمپل نارمل چارجنگ سپورٹ کرتا ہے کسی قسم کی یہاں پہ فاسٹ چارجنگ نہیں رکھی گئی تو اس کی جو پرائس ہے وہ ہے تقریباً چھبیسو روپیا تو دوستو یہاں پہ امار پر جو تیسرا آتا ہے ڈینی کا جو پاور بینک ہے یہ کافی بہترین چیز ہے اور اس کا پرائس ٹیک بھی اس حساب سے اچھا دہنے کو ملتا ہے یہ بھی دس ہزار میلے پیر کا پاور بینک ہے اور جو اس کا مارڈل ہے وہ ہے سپائرو فائف پاور بینک اور یہاں پہ دوستو آپ کو ٹو وے فاسٹ چارجنگ بھی دہنے کو ملتی ہے ساڑھے بائس وارٹ کا ہے پاور ڈیلیوری بھی دہنے کو ملتی ہے کول کام کوئی چارج بھی دہنے کو ملتا ہے آپ کو جو ہے چارجنگ انپوٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی کا دہنے کو ملتا ہے اور ڈیول آؤٹپوٹ دہنے کو ملتا ہے ٹائپ سی اور یو ایس پی پورٹ کا اور اس پاور بینک کا سب سے مین فیچر یہ ہے کہ بھئی اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ چھوٹا ہے اور اس کے اندر ایک اور مین چیز یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ٹیسلا کی بیٹریز کو یوز کیا گیا ہے جیسے کہ ریسنلی ہم نے آرڈیانی کی طرح سے آیا تھا پاور بینک ٹیسلا کی پاور بینک جس کو کہتے تھے وہ آتا تھا تو اس کو اب ہم انبوکس کر لیتے ہیں کافی سمپل سی انبوکسنگ ہے اس کی بھی انبوکس کریں گے تو آپ کو ایک وارنٹی کار دہنے کو ملے گا آپ کو ایک ٹائپ سی والی جو کے والا وہ دہنے کو ملے گی اور سمپل اس ڈیٹ آپ کو پاور بینک دہنے کو مل جائے گا دوستو اس کا جو سائز ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ چھوٹا رکھا گیا ہے سامنے کی طرف آپ کو ڈینی کی برینڈنگ اور ایک لارنگ کا بٹن دہنے کو ملتا ہے جس کو پریس کرنے کے بعد یہ آن ہو جائے گا ایک طرف آپ کو ٹائپ سی کی پورٹ اور ایک طرف آپ کو یو ایس بی ٹائپ اے والی پورٹ دہنے کو ملتی ہے جو کہ اورنج کیلر کے اندر ہے کیونکہ یہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو بھئی جو فونز جو ہیں کیول کام سی پنک زیرو اور پاور ڈیلیوری کی چارجنگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ساڑھے بائیس وارٹ کی چارجنگ کو سپورٹ کرے گا اور دوستو اس کی بیٹریز جو ہیں وہ کافی زیادہ یہاں پہ لانگ لائف ہونے والی ہیں کیونکہ یہ ٹیسلا کی بیٹریز کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی اچھا یہاں پہ اس کا ریسپانس دہنے کو ملے گا اوورال دوستو اس کی بیل کالیٹی کی بات کریں گے تو کافی زیادہ یہ چھوٹا سا پاور بینک آپ اس کو پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ مٹھی کے اندر یہاں پہ پورا آ رہا ہے تو اوورال مجھے یہ والا جو پاور بینک ہے وہ بہت زیادہ پسندہ ہے باقی دو پاور بینک جو ہیں وہ بس ڈنکٹ باؤ پاور بینک ہیں ایک نام کے پاور بینک ہے آپ ان کو پاس رکھ سکتے ہیں صرف موبائل کو چارجنگ کرنے کے لیے ہلکی بھول کی اگر آپ کو فاسٹ چارجنگ والا چاہیے تو بھئی یہ والا جو پاور بینک ہے یہ کافی اچھی آپشن ہے اوورال دوستو مجھے یہ بہت زیادہ پسندہ ہے اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کریں گے تو یہ جو پاور بینک ہے یہ تقریباً تین ہزار پے کے پرائس ٹیک کے اندر آتا ہے اب یہاں پہ پرائسز کے بارے میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مارکٹ ہماری مارکٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے پرائسز تو بھئی اگر آپ کو کئی سے سستہ مل رہا تو آپ لوگ وہاں سے جاگے پرچیز کر لیں میں نے جس شاپ کیپر سے لیں ہیں مجھے اس نے یہی پرائسز بتائی ہیں تو یہ تھے پاور بینکس اب آپ نے اس کو پرچیز اگر کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں میں اس شاپ کیپر کا فون نمبر دے رہا ہوں آپ لوگ اس سے جاگے کانٹیکٹ کریں بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کرتے آپ کو لیس تو آپ لوگ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ہم اپنے کانٹینٹ کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر کے دوسرے سے شیئر اور چینل کو سبسکرائب لانمی کر دیجئے گا ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ